موسیقی ہوں کہ میں ٹائم نکال کے آتی ہوں آج ایک اچھا سا ہیر سٹائل آپ کو سکھانے جا رہی ہوں اور یہ کیسول ہیر سٹائل بھی ہے اور کسی فنکشن میں اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کلز سکھاؤں گی میں آپ کو جو بچیاں یا وومنز ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کلز کیسے ڈالیں تو ان کے لیے یہ خاص ویڈیو اور یہ پلیس 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 انڈ تک دیکھئے گا اور اور انڈ میں آپ مجھے بتائیے گا ضرور اور لائک کا بٹن کر دیجئے گا اور میں جب آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بھی آپ کو دیکھ بتانے کے لیے آئی ہوں تو آپ لوگ بھی بتایا کریں کہ ہم موجود ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب ہم بتا رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے آپ بالوں کو کوم کر لیں تاکہ ٹینگل فری ہو جائیں سارے بال اور بالوں کو تھوڑا سا سپری کر لیں تاکہ وہ ویٹ ہو جائیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ جب ہم اس میں موس لگاتے ہیں تو پھر بالوں کو ویٹ کیا جاتا ہے اگر آپ ڈرائے بالوں میں موس لگائیں گے تو وہ اچھا نہیں ہوتا سارے بالوں کا ویٹ کیجئے اچھا میں یہ موس دکھاؤ دوں کہ کونسا ہے یہ موس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرونگ والا لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور یہ ویٹ کا ہے اور بہت اچھا ہے اس کو ہلانے کے بعد اچھا شیک کرنے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے ہے اور بوسرے ہم کنگی کریں گے بالوں میں اچھی طریقے سے ڈیفرنٹ قسم کے موس مارکیٹ میں آویلیبل ہیں آپ اٹھا سکتے ہیں اور میں بار بار کہتی ہوں ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے سے ہی آپ کو پیکٹس ہوگی اور پیکٹس کرنے سے ہی آپ کا ہاتھ بیٹھے گا اور پھر آپ کو ایزی لگے گا ہر کام لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھوٹی بہنوں پہ اپنی مدرز پہ اپنی ایلڈر سسٹرز پہ اپنی خالاؤں پہ کسی پہ بھی آپ پیکٹس کر سکتے ہیں فرنٹ پہ ہم نے بیک کومی نہیں کی ابھی ہمارا مقصد آپ کو صرف کلز سکھانا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کلز کریں گی پارٹیشن کر کے ایک ہم نے فرنٹ کا اس کو کیا اور اس طرح ہم پینے لگا دیں گے آپ بیک کومی بھی کر سکتے ہیں پف بھی لگا سکتے ہیں بیچ میں اگر پف لگانا ہو تو آپ بیچ میں لگا لیں اسی جو لگا دن لک اچھی آ جاتی ہے اور فرنٹ پہ اچھا رہتا ہے اب ایک اور ہم پونی بنائیں گے اب آپ دیکھیں ہم نے تین پونیاں بنائیں ایک اوپر ہے ایک میٹ میں ہے اور ایک کلاسٹ میں تاکہ ہمیں ربربینڈ نظر نہ آئے اس لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں اس لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لاس تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہیر سٹائل کیا ہے یہ دیکھیں اب تین پونیاں ہیں ایک دو اور دین دیکھیں اب تین پونیاں دیکھیں اب تین پونیاں اس طرح اگر آپ سٹریٹنر جو ہوا ہے ہمارا کلر جو ہے نا ہمارا میڈیم ہے کچھ بارک بھی ہوتے ہیں کچھ موٹے بھی ہوتے ہیں جسے موٹے کلز بھی ڈال سکتے ہیں بارک بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ ریمنٹن کا ہے اور ریمنٹن آپ کو پتہ یہ ہے کہ بہت اچھی کمپنی ہے میں تو ہمیشہ ہر چیز جو بھی خریدتی ہوں ریمنٹن کا ہی خریدتی ہوں سکلز بہت اچھے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے پیارے کلز ٹل رہے ہیں یہ ہے وہی گھنٹن پیارے کھر لوگ گھنٹ ڈالتے ہیں بہت اچھے پیارے کھٹ آپ نے پیارے کھٹا بہت اچھے پیارے کھٹا آپ نے پیارے کھٹا بہت اچھے کھٹا میں کیوں ڈال کی لے رہی ہوں کہ وہ ڈال ایک ڈال کے بنا رہے ہیں دیکھیں ہمارا فائنل ٹچ ہونے والا ہے اور ہم کلز ڈال رہے ہیں اوپر کے سارے کلز ہو گئے ہیں آپ کو میں آخر میں سمجھ آگئی ہوگی ہے اس ٹائل کا بھی فائنل آپ کو دیکھا دیں یہ دیکھیں ہمارا فائنل لک ہے فائنل کلز ڈال گئے ہیں اور یہ آپ کسی پارٹی میں یا کسی فنکشن میں جانا ہو تو اس طریقے سے آپ اگر کلز ڈالیں گے تو بہت اچھا رہو گا اور آپ کے بال بھی سٹیک کریں گے اس پر سپری کر دیں تو لانگ لاسٹن رہیں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چینل اور یہ ہیر سٹائل بھی اچھا لگا ہوگا سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا وزیٹ میں سیلون اور امید کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا کمرس کرنا پلیز کمرس کر دیے گا واش ٹائم بھی انگریز کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی